پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجم و جعل فیہا سراجم و قمر منیرہ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں بروج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور محتاب بھی بروج یہ بروج کی جمع ہے سلف کی تفسیر میں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے گئے ہیں یعنی جو بڑے بڑے آسمان میں ستارے ہیں وہ بروج سلف نے مراد لیے ہیں اسی مراد پر معنی یہ ہوگا کہ اللہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے لیکن بعد کے مفسرین نے اس سے اہل نجوم کے مطابق جو بروج ہے وہ مراد لیے ہیں یعنی وہ بارہ بروج ہے وہ مراد لیے ہیں اور جو سات سیاروں کے منزلیں ہیں وہ مراد لیے ہیں جیسے مررخ زہرہ عطارت قمر شمس مشتری اور زحل وغیرہ تو یہ مراد لیے ہیں لہذا اہل علم نے اس کے تعلق سے اختلاف کیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے تو اس میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے امام شوکانی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے سات منازل سیاروں کے وہ مراد ہے لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ وہ رب بابرکت ہے جس نے آسمان میں منزلیں بنائی آسمان میں برج بنائے اب اس کے بعد اللہ رب العالمین مومنین کی کچھ صفات بیان کریں گے وہ انشاءاللہ اگلے درست میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف واقعات دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دور خلافت میں کچھ ایسے واقعات جو بہت ہی شاندار بہت ہی جاندار بہت ہی سبق آموز ہیں وہ چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک واقعہ جو مجھے بہت ہی پیارا لگا میں اس کو پڑھ رہا تھا بہت اچھا لگا وہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ کے دور خلافت کا ہے اس وقت کا ہے جب آپ نے بیت المقدس فتح ہوا تھا اس وقت کے دور کا ہے جب آپ بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے آپ نے جو جملے کہے تھے کہ اسلام کی عزت ہمارے لئے کافی ہے یہ بہت ہی شاندار واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بیت المقدس کے فتح کے موقع پر جب آپ وہاں تشریف لے جا رہے تھے تو اس علاقے کے جو سرداروں کو پہلے ہی اطلاع دی جا چکی تھی کہ وہ جابیہ کے مقام پر آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرے تو اطلاع کے مطابق یزید بن سفیان اور خالد بن ولد رضی اللہ عنہ یہیں استقبال کے لئے پہنچ گئے شام میں رہ کر ان افسروں میں عرب کی سادگی واقعی نہیں رہی تھی وہ چونکہ شام میں رہتے تھے تو عرب کی جو سادگی تھی وہ ختم ہو گئی تھی ان لوگوں میں چنانچہ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ لوگ اگدم جب بہبہ پہن کر کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہو گئے دم زرق برق والا لباس پہن کر کے حضرت عمر نے جب دیکھا ان کی اس شان و شوقت کو تو غصہ ہو گئے بہت اور حضرت عمر جو ہے اپنے گھوڑے سے اترے اور اٹھ کر کے کنکریاں جو چھوٹے پتھر ہوتے نا وہ اٹھا کر کے ان کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم اس قدر جلدی عجمیوں سے متاثر ہو گئے ہو اور ان کی عادتوں کو تم نے اختیار کر لیا ہے ان کے حلیے کو تم نے اختیار کر لیا ہے عرب کو تم بھول گئے اتنی جلدی عرب کی سادگی کو تم بھول گئے لہذا حضرت عمر ان کی طرف پتھر پھینگنے لگے ان لوگوں نے اپنا کپڑا ہٹا کر کے بتایا کہ نہیں دیکھو ہمارے پاس تلوارے ہیں ہم نے سپاہ گیری جو تھی ہماری جو سپاہی کا جوہر تھا ہمارا ہم نے وہ ابھی نہیں چھوڑا ہے حضرت عمر نے کہا کہ چل اللہ کا شکر ہے لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر کے نگاہ دوڑائی تو آپ نے دیکھا کہ دل فریب منظر سرسبزی و شادابی دمشقے بلند و شاندار مکانات کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے آپ اس کے دل پر ایک خاص اثر ہوا آپ کے حضرت عمر اور عبرت کے لہجے میں آپ نے قرآن مجید کی انعاتوں کو پڑھا جب اتنی شان و شوکت اتنی سرزبزی و شادابی اتنے بڑے بڑے محلات جب آپ نے دیکھے تو آپ نے کھڑے ہو کر کے وہاں پر قرآن مجید کی سایت کی تلاوت کی کم ترکو من جنت وعیون وزروعی ومکہ من کریم یہ پوری آیت نمبر پچیس سے لے کر کہ انتیس تک حضرت عمر نے تلاوت کی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کتنے ہی باغ چشمے کھیت اور شاندار محل تھے جنہیں وہ چھوڑ گئے کتنے ہی عیش کے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے دھرے کے دھرے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی وہ زراسی محلت دیے گئے یہ آیتیں حضرت عمر نے تلاوت کی اس کے بعد نابغہ کے کچھ اشعار حیرت انگیز اشعار آپ نے پڑھے اور عیسائیوں سے معاہدہ کی تحریر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف آپ گئے جب آپ بیت المقدس کی طرف گئے تو آپ کی سواری اور آپ کا گھوڑا جو تھا وہ کمزور ہو گیا تھا بہت رک رک کر کے چل رہا تھا تو آپ کو دوسرا گھوڑا دیا گیا جو ترکی نسل کا گھوڑا تھا شاندار گھوڑا دیا گیا حضرت عمر جب وہ گھوڑے پر بیٹھے تو وہ جو ہے تھوڑا سا تکبر والی چال ہوتی ہے گھوڑا جب چلتا ہے جنگوں میں چلا جاتا ہے تو اس طرح سے کلیل جس کو کہتے ہیں وہ تکبر کی چال چلنے لگا حضرت عمر خیران ہو گئے کہا کمبخت یہ غرور کی چال چل رہا ہے حضرت عمر فوراں اس پر سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے کہا نہیں چیئے مجھے گوڑا اور پھر جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو سیدنا ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر افواج کے جو سردار تھے ان سے ملاقات ہو گئی انہوں نے استقبال کیا حضرت عمر کا حال دیکھا بلکل سادہ لباس ساز و سامان بھی بہت کم معمولی نوعیت کا اقدام دیکھ کر کے شرم ستانے لگے ان لوگوں کو کہ یہ عیسائی جب ہمارے امیر کو ایسے دیکھیں گے امیر المؤمنین کو دیکھیں گے کہ کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں ہاں پیدل چل رہے ہیں جب دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے لہذا ان لوگوں نے حضرت عمر کے لیے اچھا کپڑا قیمتی پوشاک اور ترکی گھوڑا آپ کو پیش کر دیا حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہا کہ اللہ نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے اور ہمیں اللہ کے سوا کسی اور دوسرے سے عزت کی طلب ہرگز نہیں ہے کسی دوسرے سے عزت کی طلب ہمیں نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے عزت چاہیے لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے بیت المقدس آئے اسی حالت میں اور آپ نے وہاں پر آ کر کے مقام محراب دعود کے پاس پہنچ کر کے آپ نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی تو ناظرین سوچئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس طرح سے سادہ اللہ تھے کس طرح سے اسلام نے جو عزت دی ہے ہمیں کسی اور سے اس کی عزت نہیں چاہیے بس اسلام نے جو دی ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے اور کس طرح سے ہمارے خلافہ تھے جن کے اندر سادگی کے بادشاہ بنے اس کے باوجود کپڑوں میں پیون دے آج ہمارے ہاں دیکھئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے خلافت میں خلافہ ایسے ہوا کرتے تھے نا کہ اگر وہ امیر بھی ہوتے نا خلافت ملنے کے بعد غریب ہو جاتے تھے لیکن آج ہمارے ہاں دیکھئے چھوڑ ٹی سی کسی کو ذمہ داری مل گئی ہاں کورپوریٹ کا درجہ مل گیا تو وہ رہتا تھا جھوپڑی میں اب محل بن جائے گا اس کا تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو رہنما بنائیں اور ان لوگوں کے پیچھے ہم لوگ چلیں ان کے عادات ان کے اتوار کو اختیار کرنے کی کوشش کریں یقینا یہ ہی میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں